اسمیر کے حوالے سے کیا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے آپ کو میں آغاز میں بتا دوں کہ اگلے سال کے لیے صدارت جو ہے جی ٹوینٹی کی جو گروپ آف ٹوینٹی ہے اس کی صدارت انڈیا کے پاس ہوگی اور انڈیا نے اس کا سربراہ اجلاس منقض کرنا ہے اس کی جو سمٹ ہے اس کو ہولڈ کیا جائے گا اس کو ہوسٹ کرے گا انڈیا یہ وہ ممالک ہیں جن کو ہوسٹ کرنا ہے جن کی میزبانی کرنی ہے بھارت نے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بہت ہی اہم میٹنگز کروائی جائیں گی مقبوضہ جمہو کشمیر میں جی پابلک سرویس کمیشن میں جو پیپر دیا گیا ہے اس میں کسٹن ہے کہ پوچھا گیا ہے سٹوڈنٹ سے یا جو وہاں پہ گئے تھے ایگزامز دینے کہ کیا کشمیر پاکستان کو دے دینا چاہیے یہ کیوں پہلے تو یہ کہ اس قسم کا کسٹن آپ کو وہ نے پوچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں مندی ہے دو ہزار پچپن پوائنٹ سے کریش کر گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس مارکٹ اور چالیس ہزار چھے سو اکسٹھ پوائنٹ پر اس وقت ترینگ جاری ہے لیکن یہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے ان کے خاصوں پر جو اقدامات ہیں ملک و معاشی طور پر یقینی طور پر پیچھے کی جانب دھکیل رہے ہیں یہ آ کے کچھ بھی بتا دیں ٹی وی پہ کچھ بھی بتا دیں لیکن جو فیکسن فگرز ہیں وہ سامنے ہیں ابھی جو ملکی مجموعی پیداوار ہے اور خاص طور پر برامدات اس کے اداف پورے کرنا تقریباً مشکل نظر آ رہے ہیں اور باقی صورتحال بھی آپ کے سامنے تو آنے والے جو چار مہینے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر اس کے کیا نتائج ہو سکتا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس بار کا جی ٹونٹی سمٹ بھارت میں ہو رہا ہے اور وہ بھی کہیں اور نہیں بھارت کے جمعو اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے جی ٹونٹی سمٹ کے بھارت کے جمعو اینڈ کشمیر میں ہونے سے پورے پاکستان میں اور خاص طور پر پاکستانی میڈیا کے پچھوڑے میں مرچی لگ چکی ہے وہ اس درد سے ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہے ان کو یقین نہیں آ رہا کہ جی ٹونٹی سمٹ آخر کیسے بھارت کے جمعو اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے آج ہم دیکھیں گے یہ انٹرسٹنگ ویڈیو اور انجوائے کریں گے فول کہ کیسے پاکستانی میڈیا اس کو روتا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھئے گا جے ہند پانچ اگس 2019 کو جو قدم اٹھایا گیا تھا جب آرٹیکل 370 کو ایبرو گیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کشمیر میں ہونے جا رہی ہے اور آخر وہ کیا وجہ ہے انڈیا کا اتنا حوصلہ کس وجہ سے بنا ہماری کیا کمزوری تھی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سارے معاملے میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں اس کے حوالے سے انڈیا خود کیا تبصرہ کر رہا ہے کیوں انڈین میڈیا اس کو ایک ماسٹر سٹروک کہہ رہا ہے پاکستان کے خلاف کشمیر کے حوالے سے کیا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے آپ کو میں آغاز میں بتا دوں کہ اگلے سال کے لیے صدارت جو ہے جی ٹوینٹی کی جو گروپ آف ٹوینٹی ہے اس کی صدارت انڈیا کے پاس ہوگی اور انڈیا نے اس کا سربراہ اجلاس منقض کرنا ہے اس کی جو سمٹ ہے اس کو ہولڈ کیا جائے گا اس کو ہوسٹ کرے گا انڈیا لیکن اس کے لیے جو وینیو ہے مختلف وینیوز ہیں کل ملا کر ایک سو نوے میٹنگز جو ہیں وہ انڈیا نے ہوسٹ کرنی ہے منصوبہ بندی کیا کی گئی ہے نرندر موڈی نے یہ جو چال چلی ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور پاکستان افیکٹیولی ڈپلومائٹیکلی اس کو اٹھا کر سفارتی سطح پر ممالک کے ساتھ اٹھا کر اس سارے معاملے کو ختم نہیں کرواتا تو اس کا امپیکٹ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا ہوگا اس کا اوپر بات کریں یہ آغاز میں میں آپ کو بتا دوں جو جی ٹوینٹی ممالک ہیں ان میں کون سے بڑے ممالک جو ہیں تمام بتا دیتا ہوں انیس ممالک ہیں اور ساتھ میں یورپین یونین ہے اس میں ارجنٹینہ شامل ہے آسٹریلیا شامل ہے برازل شامل ہے کینیڈا شامل ہے چائنہ شامل ہے جیمنی شامل ہے فرانس انڈیا انڈونیزیا اٹلی جپین میکسیکو رشا ساؤدھی اریبیا ساؤتھ ایفریقہ ساؤتھ کوریا ٹرکی یونائٹڈ کیگڈم یعنی کہ یوکے برطانیہ اور یونائٹڈ سٹیٹس امریکہ یہ شامل ہے پل ملا کر اسی پرسنٹ جو دنیا کا گلوبل جی ڈی پی ہے ایٹی پرسنٹ بنتا ہے ان ممالک کا سیونٹی پرسنٹ جو دنیا میں تجارت ہوتی ہے پوری دنیا کی اگر ملا لیا جائے بلکہ ساٹھ پرسنٹ سے بھی زائد آبادی بنتی ہے پوری دنیا کی یہ وہ ممالک ہے جن کو ہوسٹ کرنا ہے جن کی میزبانی کرنی ہے بھارت نے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بہت ہی اہم میٹنگز کروائی جائیں گی مقبوضہ جمہو کشمیر میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو میمبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ جس کی جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل کی وہ کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ان کا تنازع ہے اس علاقے پر اور جب یہ ممالک ایک متنازع علاقے میں جا کر بھارت کی میزبانی میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں میٹنگز اٹینڈ کریں گے جلاسٹ اٹینڈ کریں گے جی ٹونٹی سمٹ کے سلسلے میں منقض کیے جانے والے تو پھر کیسا متنازع سٹیٹس اور کیا ایکزیکلی ہونے جا رہا ہے انڈی ٹی وی نے بیسیکلی جو خبر ہے وہ شائعہ کی پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی خبر ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر جو تبصرہ ہے سننے کا وہ ویون کے اوپر پلکی شرمہ اپادھیا گراویٹاس کے نام سے شو کرتی ہیں انہوں نے جس میں پوائنٹس ریز کی ہیں نکات اٹھائیں ہیں وہ بہت اہم ہیں ٹورچ دینڈ آف دی ویڈیو بات کریں گے کہ یہ حوصلہ بسیکلی بنا کس طریقے بات کریں گے آپ کیا جو پبلک سرویس کمیشن کہنا چاہیے یہی ہے نا جی پبلک سرویس کمیشن میں جو پیپر دیا گیا ہے اس میں کسٹن ہے کہ پوچھا گیا ہے سٹوڈنٹس سے یا جو وہاں پہ گئے تھے ایگزامز دینے کہ کیا کشمیر پاکستان کو دے دینا چاہیے یہ کیوں پہلے تو یہ کہ اس قسم کا کسٹن آپ نے پوچھا کیوں اور اگر پوچھی رہے ہیں تو بجائے ایگزامز میں دینے کہ سیدھے جا کے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہیں یہ مطل پردیش کی پوچھ لیتے ہیں وہ اس سائٹ کے اینڈیا کی پارلیمنٹ میں پیٹھتے ہیں تو ایک انسپریبیل پارٹ جیسے ہم ابھی شروعات سے اٹو ٹنگ بول رہے تھے وہ اس کو کیسے کوئی پوچھ سکتی ہے کوششن پوچھ سکتی ہے ایک اوفیشل ریکارڈ میں آتا ہے یہ بے کوفی آلا کوششن ہے اس پر اس پر ایکشن تو ضرور لیا جانا چاہیے جہاں تک پاک یہ کشمیریوں سے پوچھا جانا چاہیے دیکھیں کشمیریوں سے انڈیا میں کوئی پلیپسائیڈ کا طریقہ یا کوئی کوئی جیسے بولتا ہے ریفرینڈم کا طریقہ ہمارے کونسٹیوشن ہے نہیں اور نہیں ہے تو ہم کرا نہیں سکتے ہیں پاکستان ایک پیڈریشن ہے انڈیا نہیں ہے انڈیا اینڈیا جب بھی بولتے ہیں انڈیا اور ہمارے جتے بھی منسٹرز ہوتے ہیں انہوں نے بولتے ہیں یونین منسٹرز یونین میں کسی بھی سٹیٹ کو باہر جانے کا رائٹ نہیں ہوتا فیڈریشن میں ہوتا ہے امیرکا فیڈریشن امیرکا جو آپ بولیں گے فیڈریل ریزرپ ہمیشہ فیڈریل نام آتا ہے ایک ایک آپ وہ کروا لیں جیسے وہ ریفرینڈم اور باہر جا سکتے لیکن انڈیا میں ایسا کوئی سٹیٹس نہیں انڈیا میں ایسا کچھ ہے نہیں انڈیا کانسٹوٹیوشن میں مینچن نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں مندی ہے دو ہزار پچپن پوائنٹ سے کریش کر گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس مارکٹ اور چالیس ہزار چھے سو اکسٹ پوائنٹ پر اس وقت ٹریڈنگ جاری ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی سٹاک مارکٹ کے حوالے سے اور وزیراعظم نے کچھ تیر پہلے بھاری ٹیکسز آئیت کیے تھے انڈسٹریز پر سنتوں پر اور اس کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے وہ سٹاک مارکٹ میں مندی کی صورت میں سامنے آیا ہے دو ہزار پچھ پن پوائنٹ سے نیچے گر گئی ہے اور جو ٹیکسز آئیت کرنے کا اعلان کچھ تیر پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے کیا تھا اس کے نتائج سامنے آرہے ہیں کہ آج آخری ورکنگ ڈے میں سٹاک مارکٹ کا یہ حال ہے کہ دو ہزار پچھ پن پوائنٹ سے گر گئی ہے اور چالیس ہزار چھے سو اکسٹ پوائنٹ پر ٹریڈنگ جاری ہے آمدات اس کے اداف پورے کرنا تقریباً مشکل نظر آ رہے ہیں اور باقی صورتحال بھی آپ کے سامنے تو آنے والے جو چار مہینے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں کہاں تک اب نتائج دیکھتے ہیں اس کے نتائج بہت برے ہوں کہ دیکھیں دو ہزار اکیس جو جون تک جو نمبر آئے تھے اس میں سٹاک مارکٹ میں جو کمپنیاں تھیں انہوں نے ریکارڈ پروفٹ دکھایا تھا ناؤ سو بتیس انتیس عرب روپے کا جو ان کے وقت میں ہائس تھا دو ہزار اٹھارہ میں وہ تھا پانچ سو پچاسی اور ناؤ سو بت اس سال میں جو یہ بائیس جو گزر رہا ہے اسٹیمیٹیڈ تھا کہ یہ کوئی گیارہ سو عرب روپے کے پروفٹ ہوں گے تو سارے جو تھے وہ پیسے بھی بنا رہے تھے اور لوگوں میں وہ بانٹ بھی رہے تھے ان کی وجہ سے جب یہ انہوں نے کیا ہے یہ ٹیکس لگائے ہیں آپ نے دیکھا سٹاک مارکٹ پانچ ہزار پوائنٹ سے زیادہ گر چکی ہے ان چند ہفتوں میں تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہنڈسٹری خوش نہیں ہے اور جو ظاہر ہے اس ہنڈسٹری سے ہی تو ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو ایکسپورٹس بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور سے آگے اگر یہ لوگ رہ گئے تو اور مشکلات ہوں گی مطلب انفلیشن تو ہوگی ہوگی غریب آدم تو مرے گا مرے گا لیکن انیمپلائیمنٹ بھی ہوگی اور اس کے بعد آپ کی ایکانومی بھی ٹینک کرے گی